اور رام کو اردو کے مہان کبھی نے امام الہن کہا hero of the nation کہا اور اس کی آر پہ جو کچھ جہار میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی دکھر ہے ابھی تعدہ تنین جو گھٹا کرم ہے وہ کل اور پرسو کے درمیان میں جو حالات بگڑے ہیں پورے بیہار میں اس میں یہ ہوا کہ جلوس نکالے گئے دھاروی جلوس سے نکالنے کا حق ہے کسی پر اونی نہیں اٹھائی جا جاتی سرکاروں سے پرمیشن دیتی ہے پرمیٹ کرتی ہے نکالنا چاہیے لیکن دوسروں کو گالی دینے کا کسی پورا ہو مسلم اقلیت کے خلاف بھردے نعرے لگائے گئے روٹ چینج کیا گیا اور یہ پلانین ہوئے میں جیسے لگتا ہو کہ ٹارگٹ کیا گیا ہو مسلم محلے کو بیہار شریف پر جو کچھ ہوا ہے مدلسہ عزیزیا کو جلایا گیا مدلسہ عزیزیا جو وقت کی پرواٹی ہے ان کے سامنے میں جو دکانے ہیں وہ جلائی گئیں وہیں پر ایلٹرنک ڈیجیٹل انڈیا کے نام سے شوروم ہے ایلٹرنکز کا اس کو لوٹا گیا وہیں کشنہ مارکٹ اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہیں پر ایک مارکٹ سیٹی پیلیس اس کو لوٹ دیا گیا آپ دیکھیں گے کہ لہری تھانہ کے قریب مسجد کے اندر میں آگ لگائی گئی مسجد کے کچھ حصوں کو توڑا گیا ایک گمبت کو توڑ دیا گیا دوسرے گمبت پر چھنڈا لگا دیا گیا اور یہاں منیر سریپ میں لکھی سرائے میں منگے میں حتیٰ کے کچھنے میں بھی بھدے بھدے قسم کے نارے لگائے اور اب تک وہاں کے ڈی ایم ایس پی نے کوئی کاربائی نہیں کی تو یہ جو مذہبی فساد کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے فساد پیدا کرتے راجتی کرنے کا یہ بہت دکھت اس تھی اس سے دکھت اس تھی یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہوا بیہار کی وہ سرکار جو گربندن کے سرکار سرکار کرتی ہے نیائے پہ آدھاری سرکار کرتی ہے رول آف لوگ کا دعویٰ کرتی ہے وہ سرکار لبس یہ ہوئے گھٹا کرم اتنی بڑی گھٹا ہوئی ہے وزیر آلہ کا اتفر کوئی زبردست بیان نہیں آیا نائے وزیر آلہ نے ٹوئیڈ بھی نہیں کیا لوگ تقابہ بھی اتفر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملاؤں میں آپ ٹوئیڈ کرتے تھے یہ اتنا گمبیر مسئلہ ہوا ہے تو آپ پر پر چھوٹ کیوں گیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ بیہار کی جو گھرمندن کی سرکار ہے وہ بھی توجہ نہیں دے لیے گرافتاریاں کیوں نہیں ہوئی دکانیں کیوں جلائی گئی رونٹ کیوں چینج کیے گئے فصالات کی کوزیس کیوں کی گئی اور ایک طرف حدو پر لوگ پر ظلم کیوں ہوا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان زخمیوں کا اب تک کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوا ان کا علاج کیوں نہیں ہوا سرکار نے معاملہ کیوں نہیں کیا امائیم اس کو لے کر اپنے شدید غم و غصے کا ادھار کرتی ہے اور اس وقت کی مضمت کرتی ہے ہم گنڈم کرتے ہیں اور موجودہ وقت بیہار سرکار کا جو دھلمو لبیہ ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ مرہوم شاعر نے کہا تھا میں نے کلیو جملہ دھرایا تھا کہ سرحف کے تناؤں ہے لگتا ہے دیش میں چناؤں ہے لگتا ہے کہ چناؤں کے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ایک ساجس کی جا رہی ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا مائنٹیز کو اور اس پر دونوں کا بھلا ہے انڈیا کا بھی بھلا ہے مہاگروندن کا بھی بھلا ہے انڈیا کا بھلا اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو پریکٹیکل لیٹ بنا کر مائنٹیز کے لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کے گھر لوٹے جائے ان کے خلاف مذہبی نارے لگائے جائے ان کے مذہبی عبادت خانوں کو توڑا جائے اور اس پر درمیان میں ڈر اور خوف فائدہ کیا جائے جس سے جو ہندو کونگرم ووٹ ہے وہ تاکہ متحد ہو جائے ان کی سیاسی روٹی پھن جائے اور دوسری طرف بیہار کی گھڑ بندر کے حکومت نے ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ عقیت کے لوگ تاکہ ڈر کے مانے میں میرے جھولی میں آ جائے یہ دونوں کی اپنا جو حیث ہے وہ دونوں کا حیث نہیں ہیت ہے اس معاملے میں اس لیے یہ معاملہ کہیں سے بھی بیہار جیسے شوہر کن چھدر میں جو باپو کے چمبرن کی دھرتی بھی آ رہی ہم بود کا نام لیتے ہیں گوتم بود کا نام لیتے ہیں جس مونیل شریف کے درگاہ کا ہم نام لیتے ہیں پیار پریم اور آستہ کے دور پر اس کو بھی نہیں بخصا گیا ہے تو یہ جو حالات بیہار میں بگرتے چلے جا رہے ہیں تو بیہار کی حکومت آخر کیوں پاؤں میں میں ہندی ڈالے بیٹھیں کیونکہ رفتاری اب تک نہیں ہوئی اور جن آفیسروں کے لاپرلاہی کے نتیجے میں یہ سارے باقیات ہوئے ان کو وہاں سے ہتایا کیوں نہیں گیا سسپنٹ کیوں نہیں گیا گیا ایسے لوگوں کی نوکلیاں چلی جانی چاہیے جو اللہ اور ناڈرکومنٹر نہیں کر پائے تو بیہار کی حکومت جو گال ہو جا رہی ہے تو یہ حالت کیوں ہے بی جے پی کے پیشانی پہ تو فساد کرانا لکھا ہوا ہے ہی اس کو تو فسادی میں مزا آتا ہے لیکن بیہار کی حکومت جو کہہ رہی ہے چونکہ میں اس نے کہنا ہوں بی جے پی کا نام چونکہ جو وہاں پر جو نہیں کہ دلگا واہنی کے لوگ تھے وہاں پر وہاں پر سینہ کے لوگ تھے تو اس طرح کے جو لوگ تھے وہاں پر تو اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کا ہنگامہ کیا ہے ان تمام طرح لوگوں کا جو رشتہ ہے یہ ہندو آدھی ان سنگھٹھنوں کا جن کے ذریعے سے جلوس نکالے گئے ہیں ان کا رشتہ بی جی بی سے رہا ہے تو اس طرح کی جو گھٹا کرم ہوئی ہے بیہار کے لئے اچھا نہیں ہے بیہار کے جنریشن کے لئے اچھا نہیں ہے بیہار کی طرف کی کے لئے بھی اچھا نہیں ہے میں ڈیش کے اور دار جی کے بودھی جیبیوں کو بھی اسے نیولن کرنا چاہاں رہا ہوں کہ بیہار اگر شانتی اور صحاب قائم نہیں ہوگا وہ بیہار جو خانی سے بنچید بیہار ہے وہ بیہار جو انڈسٹری سے بنچید بیہار ہے وہ بیہار جو روجی روٹی کے لئے پلائن کرنا جن کی مجبوری ہو گئی ہے مزدور کا پلائن ہو رہا ہے سکچا کے لئے پلائن ہو رہا ہے ہمارے جو برین گرین ہو رہا ہے اچھے پڑھے لکھے لڑکے باہر جاگر نوپنی کرنا ہے چونکہ آوسم نہیں آ رہا ہے تو بیہار کیسے تلقی کرے گا اس طرح کی گھرنیت بلی یہ ہمارے ہی آنے والے جمعے سے